ہائی ایوریون میں ہوں محمد بلال آپ دیکھ رہے ہیں ایٹیک لاؤڈ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اوپو اے 93 فون کے بارے میں اس کو اوپو والے 6 اکٹوبر 2020 کو گلوبلی مارکٹ میں اس کو لانچ کریں گے اور اس کے بعد اس کو پاکستان کی مارکٹ میں بھی لانچ کیا جائے گا اور اس فون کے بارے میں آگے میں آپ کو بتاؤں تو یہ فون اوپو ایپ 17 پرو کا ری برینڈڈ ورزن ہوگا اگر اس کی لانچنگ ڈیٹ کی بات کی جائے تو پاکستان کی مارکٹ میں اس کو اکٹوبر کی اینڈ میں 2020 کو پاکستان کی مارکٹ میں لانچ کیا جائے گا اگر اس کی پرائز کی بات کی جائے تو ایکسپیکٹڈ پرائز یہ بتائی جارہی کہ اس کی پاکستان کی مارکٹ میں 55,000 اراؤن پاکستان کی مارکٹ میں اس کی پرائز رکھی جائے گی تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس پرائس ٹیک کے ساتھ آپ کو کون سا ڈسپلی دیا گیا ہے کون سا چپ سیٹ آپ کو دیا گیا ہے جو بھی اس فون کی ڈیٹیلز ہوگی میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دوں گا تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اگر فون کے بیلڈ اور ڈیزائن کی بات دیزائن کی اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ اوپو ایف سیونٹین پرو کی ڈیزائن کی جیسے ہی آپ کو یہاں پہ ڈیزائن دی گئی ہے اور بیک پہ آپ کو کوٹ کیمرہ سیٹ اپ دیا گیا ہے بیک آپ کو پلاسٹک میں دیکھنے کو ملے گا اور فرین بھی آپ کو پلاسٹک میں ہی دیا گیا اگر فرنٹ کی بات کی جائے تو فرنٹ پہ آپ کو ڈول پانچھول کیمرہ دیا گیا ہے اور فرنٹ کی جو پروٹیکشن ہوگی وہ آپ کو کورننگ گوریلا گلاس 3 plus کی بات کی گئی ہے اور یہ فون بہت ہی لائٹ ویٹ ہوگا کیونکہ اس پر آپ کو 164 گرام کا وہیٹ اس فون پہ آپ کو پروائیٹ کیا گیا ہے اور آگے اگر اس کے ڈسپلے کی بات کی جائے تو ڈسپلے آپ کو فل ایجی پلس ڈسپلے اس فون پہ دیا گیا ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کو 6.43 انچس کا سپر ایمولاد اس فون پر آپ کو پروائیٹ کیا گیا ہے جی ہاں سپر ایمولاد اس لے اور اس کو نیو بعد کی دیشتہ کی ایٹی ڈسپلے پیزل اس فون پہ ہے 409 ppi ڈینسیٹی اس فون پہ آپ کو دین گئی ہے اور کورننگ گرویلا گلاس 3 کی پروٹیکشن کے ساتھ یہ فون آتا ہے اور اگر اس کے فنگر پرنٹ کی بات کی جائے تو سپر ایمولاد ڈسپلے کی وجہ سے اس پہ آپ کو انڈر ڈسپلے فنگر پرنٹ دیکھنے کو مل جائے گا اور یہ فون اینڈو ٹین پہ بیسڈ ہوگا اور اس پہ آپ کو کلر اپریٹنگ سسٹم 7.2 کی سپورٹ دیکھنے کو ملے گی اگر اس کے چپ چپ سٹ کی بات کی جائے تو چپ سٹ بھی آپ کو بہت ہی اچھا دیا گیا ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کو میڈیا ٹیک ہیلو پی نینٹی فائیف کا چپ سٹ اس فون پہ آپ کو دیا گیا ہے جو کہ ٹویل نینو میٹر آرکی ٹیکچر پہ پیسٹ ہوگا اور آگے اگر اس کے سپیو کی بات کی جائے تو سپیو آپ کو اکٹا کو 2x 2.2 گیگا ہٹس کا سپیو اس فون پہ آپ کو پروائیڈ کیا گیا ہے اگر سٹورج ٹائپ کی بات کی جائے تو اسٹورج ٹائپ آپ کو ufs 2.1 دیکھنے کو ملے گی اور یہ ایک ہی ویرینٹ پہ لانچ کیا جا رہا ہے جو کہ 8GB 128z بیلا ویرینٹ ہوگا اور کیمرہ کی بات کی جائے تو کیمرہ آپ کو کوٹ کیمرہ سٹ اپ دیا گیا ہے اس کا جو میند کیمرہ ہوگا وائیڈ وہ آپ کو 48 میگا پکسل تک دیا گیا ہے دوسرا الٹرہ وائیڈ وہ آپ کو 8 میگا پکسل تک دیا گیا ہے میکرو اور ڈیپ دونوں یہ آپ کو 2 2 میگا پکسل میں دیے گئے ہیں اگر کیمرہ فیچرز کی بات کی جائے تو کیمرہ فیچرز پہ آپ کو ایلی ڈی فلیش ا ڈی آر اور پینا روما جیسے فیچرز اس فون پہ آپ کو پروائیڈ کیے گئے ہیں سیلفی کیمرہ آپ کو ڈوال پانچول کیمرہ دیا گیا ہے جو کہ 16 میگا پکسل اور دوسرا 2 میگا پکسل آپ کو اس فون پہ پروائیڈ کیا گیا ہے اور آگے اس فون پہ 3.5 ایم اوڈیو جے کے 2.0 یو ایس بی ٹائپ سی کی سپورٹ اس فون پہ آپ کو ملتی ہے اور اس پہ جو بیٹری لگی ہوئی ہے وہ آپ کو 4015 ایمیج کی بیٹری اس فون پہ آپ کو دی گئی ہے اور یہ فون 30 وار تک فاس چیزیں کو سپورٹ بھی کرتا ہے اگر اس کو 55000 مارکیٹ 55000 اراؤن پاکستان کے مارکیٹ میں لانچ کیا گیا تو یہ ویلیو فور منی فون ہوگا کیونکہ سپر ایم اولیڈ آپ کو مل رہا ہے چپ سیٹ بھی آپ کو بہت اچھا دیکھنے کو مل جاتا ہے فل ایج ڈی پلس ڈسپلی آپ کو دیا گیا ہے اور اور کورننگ گوریولا گلاس 3 پلس کی پروٹیکشن بھی اس فون بھی آپ کو دی گئی ہے تو کیا آج اس پرائیس ٹیک کے ساتھ جسٹیفائی کرتا ہے تو آپ مجھ ملتا ہوں آپ کو دوسری ویڈیو میں تک تک اللہ حافظ